لیٹ ایٹیز اور ارلی نائنٹیز کے دشک میں جس گائک نے بولی ووڈ پر راج کیا وہ ہیں کمار سانو لیکن ایک دن ایسا بھی ہوا جب کمار سانو ایک گانا ریکارڈ کرنے کے لیے ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں آئے تو مہان سنگیتکار آر ڈی برمن ناراض ہو گئے اور کمار سانو کو واپس بھیج دیا آخر کیوں کیا ایسا آر ڈی برمن نے نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا کشور کہتا ہے کہ منچ پر یہ وہ دور تھا جب کمار سانو بہت گانے گا رہے تھے اور ان کے گانے سفل بھی ہو رہے تھے ایک گائک کے طور پر کمار سانو ایک طرفہ راج کر رہے تھے ایک طرح سے ان کی توتی بول رہی تھی بات ہے سال 1993 کی ویدھو ونوچ چوپڑا نیرمان کر رہے تھے فلم 1942 A Love Story کا اس فلم کا سنگیت تیار کرنے کی ذمہ داری ملی تھی لیجنڈری میزک ڈائریکٹر آر ڈی برمن کو آر ڈی برمن نے چار گانوں کو کمار سانو سے گوانے کا فیصلہ کیا ہوں ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا رگا کچھ نہ کہو کچھ بھی نہ کہو موسیقی انہی میں سے ایک گانے کی ریکارڈنگ سے جڑا یہ قصہ ہے گانا ہے کچھ نہ کہو کچھ بھی نہ کہو گانے کی ریہرسل ہو چکی تھی وہ دن تھا اس گانے کی ریکارڈنگ کا آر ڈی برمن اپنے ٹیم کے ساتھ ریکارڈنگ سٹوڈیو میں موجود تھے تائے سمیہ پر کمار سانو سٹوڈیو میں پہنچے آر ڈی برمن اور کمار سانو کی ملاقات ہوئی جیسے ہی آر ڈی برمن نے کمار سانو کو دیکھا تو ان کا موڈ خراب ہو گیا آر ڈی برمن نے کمار سانو سے کہا ریکارڈنگ کینسل آج اس گانے کی ریکارڈنگ نہیں ہوگی آر ڈی برمن کی یہ بات سن کر کمار سانو دنگ رہ گئے انہوں نے آر ڈی برمن سے پوچھا دادا کیا ہو گیا ریکارڈنگ کیوں کینسل کر رہے ہو تب آر ڈی برمن نے کہا تم اتنا رومنٹک گانہ ریکارڈ کرنے آئے ہو اور تم نے شیف بھی نہیں بنائی تمہاری شیف بڑی ہوئی ہے ایسی حالت میں گانہ گاؤگے تو گانے میں فریشنس نہیں آئے گی کل شیف بنوا کر آنا تب یہ گانہ ریکارڈ ہوگا کمار سانو نے آر ڈی برمن کو سمجھانے کی بہت کوشش کری کہ بڑی ہوئی شیف کی وجہ سے ان کی گائیکی میں کوئی فرق نہیں آئے گا لیکن آر ڈی برمن نہیں مانے اگلے دن کمار سانو جب شیف بنوا کر آئے تب یہ گانہ ریکارڈ ہوا کچھ نہ کہو کچھ بھی نہ کہو کیا کہنا ہے کیا سننا ہے دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا آج کے لئے اتنا ہی نمشہ